شو بیس مارچ دوہجار بیس ایک ایسا دن جس دن آجاد بھارت میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے سرکار کو لوگ ڈاؤن لگانا پڑا جہاں لوگ ڈاؤن تھا اس دہشت کے خلاف جو دھیرے دھیرے لوگوں کو کال کا گراس منا رہی گی آج اس لوگ ڈاؤن کا پورا ایک سال ہو چکا ہے لیکن دیش میں کورونا کی رفتار ابھی بھی بدستور جاری ہے اس سال میں پہلی بار سنکرمن کا آخرہ ایک دن میں سنتالیس ہزار سے زیادہ کا ہو گیا ہے یعنی سنکٹ پھر سے دروازے پر کھڑا ہے وہیں رہت کی سانس لے رہی دلی کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے دلی کے اندر ایک دن کے اندر ہی ایک ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں دلی کی لگاتار بگرتی حالت کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار اور کین سرکار نے کچھ کٹھور قدم بھی اٹھائے ہیں کیا دلی آنے والے سمیہ میں سوکشت ہوگی اور اس ایک سال کے دوران دلی کے اندر جو اتار چڑھا ہوئے دلی کے اندر کورونا سے کوئی سب سے پہلی موت جس نے دلی کے لوگوں کو ڈرہا دیا تھا آج اسی پریوار سے ہمارے ساتھ سنجیو عروڑا جی جڑے ہوئے ہیں نرمل جی تھی جو کووڈ کی شکار ہوئی تھی سنجیو عروڑا جی ہمارے ساتھ ہیں سنجیو سواغت ہے آپ کا پنجاب کے اسری گروپ میں سر پہلا جو معاملہ تھا دلی کے اندر کورونا کا دو مارچ کو آئے تھا لیکن پہلی موت تیرہ مارچ کو ہوئی تھی اور آپ کے پریوار میں ہوئی تھی کافی دکھت ہاتھ تھا اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لئے ڈھراب نہ بھی تھا کیونکہ ایسی بیماری تھی جو دکھ نہیں رہی تھی اس کا اس دوران کو علاج نہیں تھا کس طرح کی سابدھانی بڑھتے جائیں اس کو لے کر بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی ایک سال سے اوپر ہو چکا ہے آپ کے پریوار میں ایک شخص کی کورونا سے موت ہوئے اب چونکہ لوگ ڈاؤن کا بھی ایک سال آج پورا ہو گیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کے پریوار نے وہ دکھ جیلا ہے وہ درد سہا ہے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی دسمبر میں دوہجار انیس میں کرونا فیلہ تھا اور بھارت میں آتے آتے اس کو فیبری مارچ ہو گیا اور پردان منطری جی نے بہت ہی جلدی قدم اٹھا لیا کی لوگ ڈاؤن لگا دیا اور اس سے کافی راحت بھی ملی لوگوں کو پر اس کرونا نے ہمارے پورے پریوار کو جنجھوڑ کے رکھ دیا میری ہستی کھیلتی بھوا اور اچھے سے مطلب صبح مارننگ باک پہ جانا شام کو ایوننگ باک پہ جانا گھر پہ خوش سب بچوں کے ساتھ کھیلنا ان کا ندھن ہو گیا یہ ہمارے پورے پریوار کے لیے بڑا ایک آہد تھا اس کے بعد میرے تائے جی کے بڑے پتر کا ان کا بھی ندھن ہو گیا کرونا کی وجہ سے ہی تو جو جھڑکہ ہم نے ساہا اس کے بعد میرے کو میرے پورے پریوار کو میرے ماتا کو میرے پتہ کو میرے پتر کو میری پتنی کو سب کو کرونا ہوا اور ہم ہسپیٹل میں ایڈ میڈ بھی رہے تو اگر کرونا دیکھا جائے کہ اس سمیں جب لوگ دہشت میں تھے اس سمیں ایک گھر سے مرتی ہونا اور اس سمیں لوگڈون بھی نہیں تھا اور اس کے بعد جو ہمیں سنکٹ بھی ہم نے جھنلا وہ شاید بھگوان نہ کرے کوئی اور جھیلے کہ ہم ان کی مرت شریر کو لے کے جگہ جگہ شمشان گھاٹ گھوم رہے ہیں اور کوئی سرکار کی طرف سے پولیسی نہیں تھی کہ کس طرح ان کا سنسکار کرنا ہے اور کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے وہ ڈاکٹرز کو ہی کوئی نردیش نہیں تھے سرکار کی طرف یہ جو جدو جہت ہم نے کری اور اس کے بعد سرکار حرکت میں آئی تو اس کے بعد ایک پھر سرکار نے ایک پولیسی بنائی کہ کرونا سے ہوئی مرتیو کے لیے سی این جی سے ہی سنسکار ہوگا پر جب گوہ کی ڈیتھ ہوئی کوئی ایسی گائیڈ لینڈ نہیں تھی جو سنکٹ ہم نے ساہا ہے وہ کوئی اور نہ سہے میں تو پرابو سے یہی پراثرہ کرتا ہوں یہ ایک سال سے اوپر ہو چکا ہے کیونکہ رامنہ رویاہ ہوسپٹل میں ڈیتھ ہوئی تھی آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں کچھ سجدتہ آئی ہے جس طرح سے پہلے کیس دھرے دھرے کور ہونے شروع ہوئے اس کے بعد کیس دلی کے اندر ایک دن ایسا بھی آئے تھا کہ جیرو کیس تھے اور اب لیکن پھر سے دلی کے اندر کیس آنے رگے ہیں خاص طور پر 23 مارچ کے گرم بات کرتے ہیں بدوار کی تو 1100 سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں اس سال میں سب سے زیادہ کیس نوٹس کے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کہنا کہ ڈھلائی برتنا لوگوں نے پھر سے شروع کر دیا ہے یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں اور ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سرکار نے کٹھور قدم اٹھائے تھے آج وہ سرکار کٹھور قدم سے پیچھے ہٹیے اور جو جنتا ہے جیتی جاگرک تھی لوگ ڈاؤن کے ٹائم کی ماسک لگا کے رکھنا ہے سمیں سمیں پر ہاتھ دونا ہے سینٹائز کرنا ہے اب وہ سب کچھ نہیں ہے اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ڈلی سرکار نے ایک نردیش نکالا تھا کہ ایک بس میں ایک سیٹ چھوڑ کر ایک پیسنجر بیٹھے گا وہ نردیش ختم کر دیا گیا میٹرو شروع کر دی گئی سارے بزار کھول دی گئے آپ صدر بجار جا کے دیکھئے تو آج بھی وہی حالات ہیں جو لوگ ڈاؤن سے پہلے حالات تھے آج بھی وہاں پر اتنی ہی بیڑ ہے اور اتنے ہی لوگ ہیں جن کو کوئی کرونے کا ڈر نہیں بڑھ میں سبھی سے اپیل کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے مادم سے کہ پلیز پلیز ماسک لگا کے رکھئے ہاتھ سمیں سمیں پر دھوتے رہیے یہ بہت خطرناک بیماری ہے یہ وائرس ہے جو ختم نہیں ہوا ہے یہ دوبارہ سے جندہ ہوا ہے تو ہم ویسے ہی نردیشوں کا پالن کریں جیسے لوگ ڈاؤن کے دوران نردیش ہم پالن کر رہے تھے سرکار دوارہ سرکار کے جو سٹیپ ہیں وہ لوگوں کی عجیوی کا سے بھی جڑے ہوئے ہیں سرکار چاہتی ہے کہ لوگوں کی روجی روٹی چلتی رہے اسے لوگ ڈاؤن ختم کیا گیا دھیرے دھیرے ارثویسطہ پٹری پہ لائے گئی لیکن لوگ جس طرح سے باہر نکر رہے ہیں ہم صدر بیار کا جگر کیا چونکہ ہولی کا تہوار بھی نزدیک ہے تو لوگ شوپنگ بھی جم کر کر رہے ہیں حالانکہ سرکار نے کہا ہے کہ جو ہولی کے پروگرام ہیں دلی میں نہیں ہوں گے شبے برات اور نوراترے ساموری کے روپ سے نہیں منائی جائیں گے تمام کڑے سٹیپ سرکار لینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن لوگ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے بڑی گلتیاں ہو رہی ہیں موتا ہو دکھ رہے ہیں مکرین جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آجیوی کا بھی بہت جروری ہے اور میں اس لیے بہت اچھے سے بتا سکتا ہوں کہ میری سنسطہ اندر پرسطن سنجیونی نے لوگڈون کے دوران پورے تین مہینے لوگوں کے گھر تک راشن پہنچایا بنا ہوا بوجن پہنچایا اس کے علاوہ آرثک مدد بھی کری ہم نے رکشا چالگوں کو پانچ پانچ سور پہ ہفتہ بھی دیا دوائی بھی 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 بچوں کے لیے سب کچھ بھیجا بڑ ہم ایک بات پردار منتری جی کی جو کہی بھی بات ہے اس کو نہ بھولے جان ہے تو جہان ہے اگر ہمارے سانس چل رہی ہے ہماری زندگی چل رہی ہے تو ہم آگے بھی اس کا عجیبی کا کو چلا سکتے ہیں پرانتو اگر ہم اپنا دھیان نہیں رکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا نہیں اپنے پورے پریوار کا دھیان نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ بہت جلدی فیلتا ہے تو اس لیے سمیں سمیں پر اپنا کرونا ٹیسٹ کرواتے رہے اور اب تو ویکسینیشن لگ رہی ہے ویکسینیشن جرور لگوائیں یہ بہت جروری ہے سنگو جی آپ کی بوہ خبر یہ ہے کہ آپ کی بوہ جی کو ان کے بیٹے سے سمپرک میں آنے سے کرونا ہوا تھا جس طرح سے وہ چپان جینیوہ اور اٹلی ہوتے ہوئے دلی لوٹے تھے اس کے بعد سرکار نے اب انٹرنیشنل فلائٹ کو لے کر کئی نئے جو قانون ہیں وہ جاری کی ہیں کئی نئے جاری کی ہیں ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو قدم اب اٹھایا جارہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کا خائدہ لوگوں کو ملے گا دیکھیں ابھی آپ نے خود وہی بات کہی جو میں ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ فیلنے سے فیلتا ہے جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ میری بوہ کے بیٹے نہیں جو جاپان اٹلی سے ہو کے آئے تھا اسی سے ہی گھر پہ فیلا اور وہیں سے ہی مرتب ہوئی تو یہی میں چیز آپ کے مادم سے آپ کے چینل کے مادم سے لوگوں کو بتاؤں گا کہ اپنی جو سترک رہے سجک رہے ماسک لگا کے رکھیں ہاتھ دوتے رہیں اپنے اور اپنے پریوار کو کسی بھی سنکڑ میں نہ ڈالیں ایک تو میری یہ بات ہوئی دوسرا میں آپ سے یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر لوگ ڈاؤن تھا تب بھی تو لوگ گھر پر تھے صدر بجار کی بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں یا اور دوسری مارکٹس کی بات کر رہا ہوں آجیوی کا چلانے کیلئے لوگ آ رہے ہیں تو اس پہ بھی کوئی انکش لگانا جروری ہے آجیوی کا اگر جروری ہے تو جیسے لوگ ڈاؤن کے بعد دکانیں کھلی تھی اور انہوں نے اپنی دکانوں کے بعد ایک سرکل بنایا تھے سوشل ڈسٹینزنگ کے لیے اسی کا پالن کر دیا جائے وہ بھی بہت جروری ہے تو ہم دوبارہ پچھلے سال مارچ میں جاتے ہیں تو جو جو ہم نے جھیلا ہے اسی کو سوچ کے آج ہم اسی ایک سال کے بعد وہ دن جو آیا ہوئے اسی کو ہم دیان میں رکھتے ہو وہی کام کرنے تو ہم اپنے کو بھی اور اپنے پریوار کو بچا پائیں بردو ٹھیکا سنجیب جی آپ نے کورونا بھی گیا نہیں ہے حالکہ کچھ جگہ پر کم جرور ہوئے لیکن رازدانے دلی کے اندر کورونا کے کیس لگاتار بڑھ رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں کینچن بھی پیدا کر رہے ہیں حالکہ دلی سرکار نے ائرپورٹ ریلوے سٹیشن اور آئی ایس بی ٹی پر کورونا کی رینڈم ٹیسٹنگ کے آدھی جاری کی ہیں اور ہولی کو لے کر سرکار پوری طرح سے سگ بھی نظر آلیا ہے سنجیب جی بہت بہت دنے والد اپنے سمیہ دیا پنجاب کے اسی گروپ کو باتشیت کی ہم سے شیئر کیا اس دوران کیا پوچھو اور لوگوں کے لیے بھی اپنے میسیز دیا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے جو نیم بنائے گئے ہیں شوشل ڈسٹینس کے ہاتھ دھونے کے ان کا پارنگ کرنا سب کے لیے بہت جروری ہے شکریہ آپ کا